اسلام علیکم اقبال بابا حیر اگر اپنی پروڈکٹ کے اوپر فوکس کر کے اس پہ فیت نہیں رکھے گا تو وہ بزنس بھی جو ہے وہ فیل ہو جائے گا آج میں بہت ہی امپورٹن ریزن بتانے والا ہوں بزنس فیلیر کی تیسری ریزن پوری ویڈیو آپ نے جو ہے وہ اینڈ تک دیکھنی ہے سبسکرائب کا بٹن کلک کرنا نہیں بولنا تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کے پاس نوٹیفیکشن کے ذریعے آتی رہیں تیسری ریزن جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں بزنس کی وہ یہ ہے کہ بزنس ک ابھی کبار انفلیکسبل ہو جاتا ہے ڈھیٹ بن جاتا ہے اور جو پروڈکٹ ہے اسی پہ فوکس کرتا رہتا ہے آس پاس ایڈوائزر کی بات نہیں سو تا انوارومنٹ کے اندر مائنر چینجز جو کہ بہت بڑے بنتے جاتے ہیں ایک وقت میں آکے وہ اس کو نہیں دیکھتا میں آپ کو اگزامپل کے ساتھ بتاتا ہوں ہمارے سامنے بہت بڑی اگزامپل پڑی ہے نوکیا کی نوکیا نے اپنی ونڈوز فون کے اندر ہی وہ لگا رہا سمبین سوفیرز کے اندر ہی وہ لگ کرتا رہا انوارومنٹ کے اندر سوشل فیکٹر بہت بڑا چینج آ جکا تھا لوگوں کی ڈیمانڈ چینج ہو گئی تھی لیکن وہ کسی کی اس نے نہ بات سنی نہ انوارومنٹ کی اس نے نہ انوارومنٹ کی اس نے کلکنگ سنی نہ کوئی سائن دیکھی نہ کوئی انڈیکیٹرز دیکھیں وہ ریجد رہا کہ میں نوکیا فون بنا کر بنا بنا کر میں لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا اور الٹیمیٹلی نوکیا کو تین سے چار چیزوں کا سامنا کرنا پڑا جس میں نمبر ون is drift نمبر ون is corporate failure and then finally acquisition of the نوکیا by the microsoft drift situation کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کا جو external change ہے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے demand اور scope اور social life لوگوں کی اتنی change ہو جاتی ہے لوگوں کی expectations آپ سے اتنی change ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو carry ہی نہیں کر پاتے تو نوکیا کو یہ تین سے چار چیزوں کا سامنا کرنا پڑا یہ terminologies جو ہیں جو میں نے آپ کے سامنے discuss کریں یہ اب اپنے courses اور اپنے session اور اپنے webinars کے اندر بتاتا ہوں میرے ساتھ اگر آپ نے connect رہنا ہے اور ان ساری چیزوں کو سیکھنا ہے تو آپ نے جو ہے وہ میرا youtube کا channel subscribe کرنا ہے تو جیسے نوکیا inflexible رہا ڈھیٹ رہا اسی product کے اندر لگا رہا اس لیے نوکیا نے جو دیکھا وہ یہ دیکھا کہ اس کا corporate failure ہوا میں آپ کو دوسری example دیتا ہوں میں آپ کو inflexibility کی وہ ہے ibm 1984 کے اندر 6.6 billion dollar کمانے والی company ٹھیک دس سال کے بعد 8 billion dollar کا loss کرتی ہے 8 billion dollar کا loss وہ company جو کہ profit after tax سب سے زیادہ اس نے heaviest promote کیا تھا کیوں inflexible رہی اس نے personal computer کی demand ہی نہیں دیکھی ibm نے کہا جو ہم بنا رہے ہیں وہی زندگی تک چلتا رہے گا یاد رکھئے گا past success is not a guarantee of the future success past تو past ہو گیا history is downstream future is upstream تو یاد رکھئے گا کہ ibm نے کیا نقصان کیا ibm کو لگا خالی ڈھائی لاکھ پی سی بکے ہیں جبکہ more than one million pieces بک چکے تھے 1980s کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں تو ibm inflexible رہا internal forecast اس نے صحیح نہیں کری تو اگر آپ جو produce کر رہے ہیں اگر آپ کو لگے کر کہ یہی میں produce کرتا رہوں گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ history بن چکے ہوں گے تو آپ نے آگے کی طرف سوچنا ہے پچھلی success کی celebration میں انگیج نہیں رہنا میں آپ کو ایک اور example دیتا ہوں سچن تینڈل کر نام سنائے نا آپ نے سچن تینڈل کر وہ ساڑھے پانچ فٹ کا انسان ہے جس نے سو سینچریز بنائی ورلڈ کپ کے اندر اس نے جو ہے وہ رن زب سے زیادہ بنائے ونڈے کے اندر سب سے زیادہ رن بنائے ٹیس میش کے اندر اس کے سب سے زیادہ رن ہے دو اپریل دو ساری گیا رہا کو جب انڈیا ورلڈ کپ جیتا اس کے اگلے دن اگلے دنی تین اپریل کو اس نے پانچ سو بالز فیس کری گراؤنڈ کے اندر پریکٹس کے طور پہ مطلب اگر آپ اس کی ہسٹری سنیں تو یہ ڈیلی کے حساب سے روزہ نا پانچ سو بالز جو ہے وہ فیس کرتا تھا چاہے چاہے کرسمس ہو چاہے نیشنل ڈے کا آف ہو چاہے اس نے ورلڈ کپ جیتا ہو چاہے اس نے سینچری بنائی ہو تو ٹھیک ورلڈ کپ کے اگلے دن اس نے پہلے پانچ سو بالز فیس کری اس کے بعد اس نے پرائم منسٹر کا فون اٹھا کر مبارک بات ریسیف کری تو اس سے کسی نے کہا سر آپ کل تو ورلڈ کپ جیتے ہیں آج پانچ سو بال آج گراؤنڈ میں آکے پریکٹس کرنے کی کیا ضرورت ہے اس نے کہا ورلڈ کپ میرا پاسٹ ہو گیا مجھے آگے کی طرف موف کرنا ہے تو اگر آپ آگے کی طرف نہیں دیکھیں گے تو you will be no more with the world اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جتنی بھی آپ جینئس ہیں جتنے بھی آپ competent ہیں جتنے بھی آپ talented ہیں اگر آپ inflexible رہے ہیں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے میں آپ کو میں آپ کو ہسٹری کے سب سے جینئس اگزامپل جینئس بندے کی اگزامپل دینا جاتا ہوں فورڈ موٹرز فورڈ مو لوگ اس طرح کے آتے ہیں جس کا دماغ اتنا جینئس ہو فورڈ موٹر کمپنی کا جو مالک تھا ہنری فورڈ اس کی جینئسنس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں ایک دفعہ اس کو یہ فیل ہوا کہ میری جو میرا جو گاڑیاں ہیں وہ بک نہیں رہی والیوم بک نہیں رہا لوگ خرید نہیں رہے اس زمانے میں انیس سو آٹھ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اس زمانے میں ایوریج ویج پر لیبر ڈھائی ڈالر تھی اس نے کہا میری پروڈکٹ بک نہیں رہی لوگ لے نہیں رہے اس نے کی کیا اس نے سوچا کہ اگر میں اپنے لیبر کی تنخواہ برا دوں ڈھائی سے پانچ کر دوں ڈھائی ڈالر سے اگر میں پانچ ڈالر کر دوں تو میں نے اپنے لیبر کے جیب کے اندر پرچیزنگ پاور کریٹ کر دی میرا لیبر ہی میری گاری خرید لے گا اس نے ایک نیا ورڈ نکالا پروزیومر پروزیومر is a ورڈ کے جو میرا بندہ پروڈیوس کر رہا ہے وہی میرا کنزیومر ہے تو اس نے پروڈیوسر اور کنزیومر دونوں کے ورڈ کو ملا کے پروزیومر ا ایک ورڈ نکالا کہ جو میرا پروڈیوس کرے گا وہی کنزیوم کرے گا رات اور رات اس کی سیلز ورڈیوم بڑھ گئی کیونکہ اس نے اپنے لیبر کی جیب میں پیسہ دال دیا اور اپنا پروفٹ مارجن انکریز کر دیا ورڈیومز بڑھ گئی یعنی کہ دنیا میں اس طرح کا جینیس انسان آپ کو بہت ہی کم ملتا ہے جو کہ اس لیول کی ٹارگیٹ اچیف کرنے کے لیے اس لیول کا سوچتا ہو اور اس زمانے میں انیس سو آٹ اور انیس سو چودہ جانے کے جب ور ورڈ وار چل رہی تھی تب اس طرح کا فیصلہ لینا مطلب یہ ایک بہت بڑا شوکنگ تھا لیکن اس انسان نے بھی اگر اس انسان نے بھی انفلیکسیبیلٹی شو کر دی تو آپ یہ سوچیں کہ یہ انسان بھی نیچے گیا کس طرح سے اس نے انفلیکسیبیلٹی شو کر دی اس نے موڈل ٹی نکالا موڈل ٹی نکالا لیکن ایک ہی کلر میں نکالا which is black لوگ اس سے کہتے رہے کہ بھئی بلیک کے علاوہ یہ والی گاڑی موڈل ٹی جو ہے وہ آپ کسی اور کل میں نکالا ہے اس کا سیو ایک ہی جواب ہوتا تھا you will have all the color in my car until unless it is black کیا کیا بلیک ہوگی اس کے علاوہ جو بھی color چاہے آپ کر لو لیکن ہوگی وہ black مطلب وہ black کے پیچھے ہتنا تھا اس نے یہ کہنا تھا کہ 1908 اور 1907 سے میرا یہی گاڑی بک رہی اور black میں لوگ لے رہے میں کوئی دوسرا color اس گاری میں produce نہیں کروں گا اس کے بات ہوا یہ کہ اس کے جو کومپیٹیٹر تھے by the name of dodge اور by the name of the shovel لے گاریاں جو کومپیٹیٹر بن کر اس کے سامنے آئے انہوں نے دوسری دوسرے colors کے اندر جو ہے وہ گاریاں نکلنا شروع کری اس سے ہیڈری فورڈ جو ہے وہ گھبرا گیا اس طرح گھبرایا کہ اس کا چھ مینے تک پلان بھی بند ہو گیا تب جا کے اس کے بعد سمجھ میں آئی کہ inflexibility and sticking to the one point is not a solution for any problem اس نے پھر model a نکالا model a اس نے دوسری گاڑیوں میں نکالیا اور اس کے بعد جو ہے اس کا competitive advantage ملیا یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ فورڈ ہینری فورڈ بھی اگر یہ گلتی کر کے نقصان اٹھا سکتا ہے تو باقی لوگ بھی اٹھا سکتے ہیں اگر آپ دریہ کے کنارے پہ کرے میں ہیں نا کبھی بھی ایک ہی river twice نہیں آئے گا آپ کو کچھ چیزیں different کرنی ہے اپنا opinion change کرنا ہے وقت کے ساتھ ساتھ environment macro factors کو دیکھنا ہے last قائد اعظم محمد علی جنہ نے کہا کہ اگر جو چیز جس طرح سے تم دنیا کو 10 سال کی عمر میں دیکھتے ہو اسی طرح اگر تم 40 سال کی عمر میں بھی دیکھتے ہو تو تم نے اپنے 30 سال ضائع کر دی ہے کیونکہ تم نے دماغ اپنا upgrade ہی نہیں کیا تو i hope کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لوگی ہوگی اس کو share کریے گا اور next ویڈیو کے لیے میرا انتظار کریے گا thank you so much for watching this video